موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ایہم سن نبی ماشاءاللہ مدینہ کی ہوا ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتو ناظرین میں ہوں وقاس احمد امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اچھا ناظرین آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے آج میں موجود ہوں کنگ فاہد گیٹ کے باہر جو باب علیک فاہد ہے اس کے باہر میں کیونکہ یہ جو سٹریٹ سیدھی ہے یہ سیدنا شہدہ اخد کو جاتا ہے اور اس کے باہر بہت ہی پیاری فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے آج آپ کو اس کا وزٹ کرائیں گے اور مطلب رائٹ لیفٹ پہ چھوٹی چھوٹی سی مارکیٹز ہیں جہاں پہ ابائے یا نماز تصویح ہیں اور کافی اشیاں یہاں سے ملتی ہیں ٹھیک ہے آج آپ کے ساتھ یہ ساری معلومات شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے یہ ماشاءاللہ یہ میرے پیچھے مسجد نبوی ہے اچھا ناظرین یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ مسجد نبوی ہے ماشاءاللہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ گیٹ نمبر 333 سے ایکزٹ کریں گے آج آپ کو آگے میں بتاتا چلوں یہاں پہ یہ تائبہ شاپنگ سینٹر بھی ہمارے لیفٹ پہ ہے جو تائبہ شاپنگ سینٹر کے باہر والی شاپز ہیں یہاں پہ کچھ گولڈز کی بھی شاپ ہیں آپ کو گولڈ ریٹ بھی اپ ڈیٹ کرتے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ رائٹ پہ اگر آپ لوگ نے سیمز لینی ہے تو یہاں پہ سٹال بھی لگے ہوئے ہیں ایسٹی سی زین کے بھی سٹال لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے والی جگہ پہ یہ جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اس جگہ پہ آپ ایزی سے سیم بھی لے سکتے ہیں اور یہ میرے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی تائبہ سینٹر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ ضرور باج کیجئے گا یہ سونے کی شاپ ہے اچھا ناظرین یہ شاپ کا نام ہے ٹھیک ہے ابھی ہم شاپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ فرنٹ پہ یہ دیکھیں یہ جو بڑی چوڑیاں یہ وہ لگی ہوئے ہیں فرنٹ سائیڈ پہ ان سے گولڈ کا ریٹ بھی بتا کرتے ہیں اچھا یہ بڑے جو ہے یہ نیکلس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم ہار بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں آپ بڑے ہار لگی ہوئے ہیں اس کے نیچے یہ چوڑیاں بھی پڑھی ہوئے ہیں Jewel ڈیسک ورور ریال grasp ڈیو favourite ڈیو webinars اچھا یہ رہا ہے ڈو بار اوہی سیسٹی ڈو بار اخت پر است istling اچھا ناظرین اب میں گولڈ شاپ سے باہر آ چکا ہوں ٹھیک ہے مزید آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پے فوڈ سٹریٹ ہے وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ زین کا بھی سٹال لگا ہوا ہے آپ یہاں سے بھی سیم پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ جب ائرپورٹ آئیں ائرپورٹ سے بھی آپ سیم پرچیز کر سکتے ہیں جن کے ہوتل اس طرف ہے جو گیڈ نمبر 333 ہے وہ ایزیلی یہاں سے جو ہے وہ سیم بائی کر سکتے ہیں اور پہلے جو مارکیٹ ہوتی تھی فوڈ سٹریٹ پاکستانی ہوتلز انڈیاں ٹھیک ہے اور بھی مطلب نشنالٹیز کے جو ہوتل ہوتے تھے ہوتے دودیا میں دودیا جو مارکیٹ ہے جو دودیا مطلب روڈ ہے وہ بھی کلوز کر دیا انہوں نے تو ابھی جو ہے جہاں پہ نئی فوڈ سٹریٹ ہے ماشاءاللہ یہاں کے کھانے بھی بہت لذیذ ہیں آپ کو ان کا بھی بزرٹ کراتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کچھ جانواز اور تصویروں کی بھی شاوپ ہے سلام ویکر سلام سلام پہلان طیب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت میری سندریوں میں لگی ہوئی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا لگی ماشاءاللہ سوی یا انتاکم ان اکتو بہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بھائی خود یہ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنے کا یہ حد اکم محبوب اچھا یہ جو ہے نام لکھ کے دیتے ہیں اور یہ پندرہ ریال کا ہے یہ جو نماز ہے شکران حبیب سلام علیکم اچھا یہاں پہ کور شاہ پہ تصویحوں کی اور یہاں پہ یہ موٹھی ہیں بھی ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ اکیق اور بھی مطلب ڈیفرنٹ قسم کے جو نگل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہاں سے اب روڈ کراسٹ کریں گے اس کے بعد آگے فوڈ سٹریٹ سٹارٹ ہو رہی ہے روڈ کراسٹ کرنے کے بعد ہماری فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گی ناظرین یہ جو سامنے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ ٹھیک ہے میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ شہدہ اخت کے پہاڑ ہیں ٹھیک ہے یہ جبل اخت کے پہاڑ ہیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جتنی بھی یہ بڑی بڑی ہمارتیں دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے یہاں تو جولریز کی شعب ہیں یہاں پھر تسبیح وغیرہ اور اسی روڈ پہ کرنسی بھی ادھر ہی آپ اگر اپنے پیسی چینج کروانا چاہتے ہیں کرنسی پاکستانی انڈینز یا اور کسی کنٹری کی کرنسی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو کرنسی بھی کی جو ہے وہ بھی ادھر ہے اکسچینج کرنسی کی بھی آپ کو ادھر سے ہی سولد ملے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا جی یہاں سے فوڈ سٹریٹ سٹارڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فریش جوسز کی شعب ہے ٹھیک ہے یہاں سے فریش رائس کے افغانستان کی ہے یہاں پہ آئس کریم گئی ہے اور یہاں پہ بہت سی پیارا چھوٹا تھا سٹال ہے جو آنماس کا سلام علیکم اچھا یہ ترکی فوڈ ہے جہاں پہ آپ کو آلموسٹ جو ہے جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں سے فوڈ آپ کو ملے گی جو بھی مطلب ترکی اٹرالین ٹھیک ہے پاکستانی انڈینز اور بھی مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ سٹیشنری ہے یہ اٹالین فوڈ ہے یہ انڈونیشیا اومان روما انڈین فوڈ چلے انڈین پہ چلتے ہیں ان کے پاس کیا دیکھتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یہ انڈین فوڈ ہے یہ چکن مسالہ وائٹ رائز سموسہ چکن بریانی سلام علیکم اکتی ہے ہاں لگتا ہے ہاں ہاں دفل ہند ہے ہند ہے ہند ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائزز لگی ہوں میں وائٹ رائز چکن بریانی ایک بریانی ماشا اللہ سب کچھ ان کے پاس ہے چکن ہے نوکتی ٹھیک ہے یہ افریکن فوڈ لگی ہوئی ہے ماشا اللہ بڑا زبردست انہوں نے کام کی ہے کہ ڈیفرنٹ جو ہے کنٹریز کی وہ فوڈ کے جو مطلب کہ یہ اس لائن پر یہ اسٹال لگا دیئے ہیں ماشا اللہ اور وہ سامنے دیکھیں مستنب ہوئی ہے ماشا اللہ اچھا ناظرین یہاں سے آپ فوڈ بائے کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے فوڈ سرف کر سکتے ہیں یہ انڈونیشیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مزید آگے چلتے ہیں آگے چل کے پاکستانی ہوتل بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹھنے کا سپورٹ بہت پیارا بنا ہوئے ماشا اللہ بہت خوبصورت سپورٹ بنایا ہے انہوں نے بیٹھنے کا اچھا جی یہ پاکستانی ریسٹورنٹ آگیا تباکل پاکستانی یہ دیکھ رہے ہیں اتباک پاکستانی اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کن کے پاس کیا کیا ڈیشید ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا علیہ شزادہ کیما مٹر ہے جل فریزی ہے یہ کیما مٹر ان کے پاس یہ اوپر حلیم ہے چیز اور پاکستانی فوڈ ماشا اللہ اور ہم ادھر میں سن سکتے ہیں اردو میں سن سکتے ہیں ویجاہ جل فریزی مفروب مامہ سالیہ ہمیں اردو میں بتائیں لہم کنم مکرے میں گوشت مٹر چکن مرگی چکن کورما چنا دان چنا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مکرے مٹرME اردو میں بھر شک cushion دیکھا کہ آپ کو دوسری مطلب مطام پہ بھی وزٹ کروایا جو لگے ہوئے تھے تو وہاں پہ مطلب زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھے جو ہے نا وہ ڈشیز تھی اور پاکستانی ہوتل پہ ماشاءاللہ پندرہ سے سولہ جو ہے وہ ڈشیز تھی بنی ہوئی ٹھیک ہے یہ ایشن ریسٹورنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ شورمہ ورہ آپ کو شورمہ ورہ ملے گا دیکھ رہے میں آپ کو باہر سی دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو شورمہ ورہ ملے گا اچھا یہ یو یو سو ہے یہاں سے آپ کو بچوں کی ایسیسریز ورہ ملیں گی اس کے بعد یہ فائن فیر ہیں یہاں پہ آپ کو بچوں کے کپڑے ملیں گے اور جو پرائیس ہے وہ ہے پانچ ریال دس ریال پندرہ ریال سلام علیکم یہ بہت پیارے کپڑے لگے ہیں بچوں کے یہ پانچ سے لے کے پندرہ ریال تک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فوڈ سٹریٹ کے ساتھ ایک شاپ بھی ہے کپڑوں کی جب آپ کو بچوں کے کپڑے ملیں گے پان سے پندرہ ریال اچھا ناظرین آپ اس پاکستانی اور یہ جو رائٹ پہ ہوتل ہیں آپ یہاں سے کھانا وغیرہ لے کے یہاں پہ بیٹھ کے آپ سرب کر سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں بیٹھ کے اچھا یہاں پہ ایک سجادہ الروڈہ سجادہ الروڈہ ٹھیک ہے یہ شاپ کا نام ہے اس کا وزرٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا جی یہ ماشاءاللہ سجادہ الروڈہ جو آپ کمپلیٹ یہ نیا نماز دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ساری یونیک ہیں اور ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ میڈ بائی مدینہ ہے میڈ بائی سعودی ریبی ہے مدینہ منہ ہو رہا اچھا یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے یہ مکہ مکرمہ کے ماشاءاللہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے یہ ماشاءاللہ بنا ہوئے ہیں اور یہ اوپر کعبہ شریف کہتے ہیں کوئی ہاں کم سے زیادہ ہے کعبہ اچھا جی یہ ماشاءاللہ بڑی یونیک چیز ہے ماشاءاللہ یہ بنا ہوا بہت پیار ہے اور یہ ایک سو پچاس ریال کے ہیں اس کی کوالٹی بتا رہی ہے ماشاءاللہ کی یونیک کوالٹی ہے یہ بھی سٹنگ والا ایری ہے آپ کوفی بارا لینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو کوفی بھی بل جائے گی اور آپ آرام سیدھر بیٹھ کے سروٹ کر سکتے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مستندر ہوئی ہے اچھا رازین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کنگ فاہد گیٹ کے باہر فوڈ سٹیٹ بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں